السلام علیکم غائز تو میں ہوں عمران اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اجمی شیف درگا کے بارے میں پچھلے دو تین دن سے ہم لگاتار ایک فوٹو وائرل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اجمی شیف درگا سے پہلے وہاں پر ہندو کا پراچین مندر تھا اس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز میں بات کریں گے اور جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ سچ ہے یہ جھوٹے اس کی بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو اس واجہ کو اس دعویٰ کو دیکھنے کے لیے اور کیا وہاں پر پہلے مندر تھا یا درگا تھی اس پوری ڈیٹیلز کو آپ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو پچھلے کچھ نینوزہ ہم لگاتار نیوز پیپر میں دیکھ رہے ہیں کہ پہلے گیانواپی مسجد آگرہ کا تاج محل اور کتب منار کے بارے میں جو ہے دعویٰ کیے جا رہتے ہیں اور اب جو ہے وہ دعویٰ کیا گیا ہے غریب نواز کی درگا پر اجمیر شیف کی درگا پر ایک ہندو سنگٹھن مہارانہ پرتاب سینہ کے عدیقس پرمانہ نے راجستان کے سیم کو پتر لکھ کر اجمیر درگا کے اندر سواسٹک نشان ہونے کا دعویٰ کیا ہے جس میں ایک فوٹو دکھایا گیا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو کی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے پرمانہ نے پتر میں دعویٰ کیا کی پوری درگا کا سروے کیا جانا چاہیے جیسے ہی اس بات کا راجستان سرکار کو پتا چلا تب ہی سے اجمیر درگا پر پولیس کو چپے چپے پر تینات کیا گیا ہندو سنگٹھن مہارانہ پرتاب سینہ کے عدیقس پرمانہ دوارہ جو دعویٰ کیا گیا تھا جب اس کی اجمیر کمیٹی نے اجمیر درگا کے جو کمیٹین ہیں جو میمبر ہیں جب انہوں نے جانچ کے لئے چیم کو بلایا اور جانچ کی گئی تو درگا کے سبھی کونے پر جگہ جگہ پر جو ہے جانچ کی گئی اور جو فوٹو آپ کو جو تصویر آپ کو اسکرین پر دکھائی جارہی ہے یہ ایسی تصویر درگا کے کسی بھی کونے پر کسی بھی گیٹ پر نظر نہیں آئی ہے تو جب اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ اجمی شیب درگا کی تصویر نہیں ہے بلکہ یہ تصویر جو ہے درگا کے پاس ڈھائی دن کا جھوپڑا ہے وہاں ایک جوار پر یہ سواستک چنہ بنا ہوا ہے اور جو دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ پہلے وہاں پر مندر تھا مندر کو توڑ کر درگا بنائی گئی ہے یہ دعویٰ جو مہارانہ پرتاب کے عدیق سینہ کے عدیق سے ان کا یہ دعویٰ بلکل جھوٹا ثابت ہوا ہے پر انجمن کیمیٹی کے صدر حاجی سید مہین چستی نے بیان میں کہا کہ اجویر شیب درگا کسی ایک خاص سامودائے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک خاص دھرم کے لیے ہے بلکہ یہ درگا گنگا جمنا تہجیب کا ہندوستان میں سب سے بڑا پرتیک ہے سب سے بڑا چن ہے ساتھ ہی کہا گیا کہ جو لوگ اس طرح سے ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں سرکار کو ان کے خلاف سخت سے سخت قانونی کارروائی کرنی چاہیے کمیٹی کے صدر صاحب کا کہنا ہے جیسے پچھلے آٹھ سو سال سے بھی زیادہ جو ہے سبی دھرموں کے لوگوں کا استقبال بینہ اس کے کسی دھرم کے پوچھے ہوئے کیا گیا ہے اور کیا جاتا ہے ایسے ہی آگے بھی سبی دھرموں کے لوگوں کا استقبال اور ویلکم ہمیشہ کیا جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر چینل پر پہلی بارہ ہیں تو چینل کو سسکرائب ضرور کیجئے تینک یو فور ووچنگ یہ ویڈیو